انکاؤنٹر کی انسائٹ سٹوری ذرا دیکھئے کیا کیا ہے یہاں پر راہل نیچے بریکنگ اور شوٹ چلاتے رہے گا بریکنگ کا میوزک رکھئے گا پہلے انکاؤنٹر کی انسائٹ سٹوری جھانسی سے تیس کلومیٹر دور بڑا گاؤں میں بڑا گاؤں اور چنانگ کے پاس یہ انکاؤنٹر ہوا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیکس دکھائیے یہ جگہ جھانسی اور کانپور ہائیوے پر ہے میں چاہوں گا اس میں پلیز بریکنگ کا میوزک آن رکھیں نیکس دیکھئے اسد اور محمد گلام پاریچھا باندھ کے پاس شپے تھے پھر دکھائیے پولیس نے انہیں گھیر لیا اور سرینڈر کرنے کو کہا یہ کہاں ہوا انکاؤنٹر یہ دیکھیں اب آپ سرینڈر کرنے کی جگہ دونوں نے فائرنگ کر دی فل وال دکھائی ہے یہاں پر سرینڈر کرنے کی جگہ دونوں نے فائرنگ کر دی یہ انفرمیشن آ رہی ہے پولیس کی جوابی کاربائی میں دونوں دھیر ہو گئے کہاں ہوا انکاؤنٹر یہ دیکھیں کیسے اسد تک پہنچی پولیس جھاسی میں عطیق کے پرانے قریبی نے اسد اور گلام کو پناہ دی تھی یہ انفرمیشن ہے پولیس نے جھاسی سے دو مددگانوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی نیکس دکھائیے پھر دکھائیے عطیق کے گجرات سے لائے جاتے وقت جھاسی میں کے کئی قریبی پہنچ گئے تھے یہ بات بتایا جا رہا ہے انکاؤنٹر کا نیت رتو یوپی ایسی ایف کی ٹیم نے آپریشن کو انجام دیا نیکس چینج کریے دو ڈپٹی ایس پی نویندو اور ویمل نے لیڈ لیا نیکس دکھائیے پھر ڈپٹی نرکشک انل کمار سنگ وہ اس میں انوال تھے نیکس دکھائیے نرکشک گیانیندر کمار رائے وہ اس میں انوال تھے اپ نرکشک ونیت تیواری وہ اس میں انوال تھے پھر مکھے آرکشک جو ہیں پنکچ دیواری وہ اس میں انوال تھے پھر سونو یادو انکاؤنٹر ٹیم کے وہ نام ہے سشیل کمار یہ اب آپ دیکھیں میں چاہوں گا اس وال کو دکھائیے نیچے بریکنگ اور شاٹس سیدھے چلوں گا میرے ساتھ اس وقت وکرم سنگھ سر موجود ہیں سر سواگت ہے آپ کا پہلا ریاکشن آپ کا سر یہ جو خبر آ رہی ہے اس خبر پر آپ کا پہلا ریاکشن سر دھنڈے واد نشان جی نمشکار یہ میرے لئے بڑے سنتوش کا وشہ ہے اور میں یو پی پولیس اور سٹی ایف یو پی ڈی جی پی یو پی سرکار کو بدھائی دیوں گا کہ انہوں نے بڑے جلدی ماکول اتر دیا ان چاس دن میں ان دوسہ حسک مافیوں باہوگلیوں کو اور سنگٹے تپرادیوں کو یہ ہونا چاہیے تھا آپ نے اپنے پرارمک سمبودن پوچھا انکاؤنٹر کیا انکاؤنٹر کیا نہیں انکاؤنٹر ہوا اور نیونیتن بلپ پریوک کے جو اوہدھارنا ہے اس کی انترکت اپنے یہ کسی ان کی آگ بچاؤں میں نیونیتن بلپ پریوک کیا گیا اس میں یہ دونوں بھانے گئے یاد رہے دن دہارے پریاغ راج میں بم کے دھوا کے دھواں اور اندھا دوند فائرنگ کر کے امیش بال دو ہمارے بہادر پولیس کرمیوں کو شہید کیا تھا یہ اس کے بڑے دورگہمی پرینام ہوں گے میرا یہ پرامر شوگا کہ باقی جو گروہ کے تطر سے ہیں اپنا بھوشے ذرا سا بھی اگر اس کی چنتہ ہو نزدیک کے تھانے میں نیالے میں جا کے آتما سمت کریں ورنہ ان کے بھی پرینام اس سے بھی زیادہ بھائی آوا ہو سکتے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں سر اب میں اپنے درشکوں کو اور ڈیٹیلنگ دینے جارہا ہوں لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ بپن جو میں موجود ہیں میرے سیئیوگی بپن کیا کیا ڈیٹیلنگ آپ کے پاس آ رہی ہے اس خبر میں دیکھیں سمبل یہ ہے کہ لگتار 49 دنوں سے ٹریکنگ کی جاری تھی اور لاسٹ لوکیشن جو آئیڈنٹیفائیڈ ہوئی وہ چھاسی میں ہوئی چھاسی میں کل رات سے ایسی ایف نے ڈیڈرہ ڈالا ہوا تھا اور انپوٹ یہی تھا جیسا کہ پنکش نے بتایا کہ اگر جب کل سو بج کیونکہ اس کافلے میں میں بھی شامل تھا اور اس کافلے میں جب آتیق 86 پولیس لائن سے نکلے گا تو اوور پاور کر کے وہاں پر انکاؤنٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد پولیس کرمیوں کو مارا جائے گا اور آتیق کون کے گرف سے چھوڑا آیا جائے گا اس انفرمیشن کو ڈیولپ کیا اس ایسی ایسی ایف نے اور اس کے بعد پولیس کرمیوں کی تعداد بڑھائی گئی